السلام علیکم شیخ مہترم ایک ڈاکٹر زاکر نائک کے اندبقت کہتا ہے کہ دین کی سمجھ دینے والا اللہ ہے اور عالم کا سرٹیفیکٹ دینے والا انسان ہے اس لئے ڈاکٹر زاکر نائک کو اللہ نے دین کی سمجھ دیئے تو ایسے عقل پرستوں کے بارے میں کچھ اشارت فرمائیں گے جزاک اللہ خیلی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں دین کی سمجھ دینے والا یقینا اللہ رب العالمین ہے لیکن دین کے حصول کے لئے اللہ رب العالمین نے جو نظام بنایا ہے وہ نظام تعلیم و تعلیم کا ہے علماء سے علم کو سیکھنے کا ہے انبیاء کے لئے اللہ رب العالمین نے اپنی جانب سے وحی کے ذریعے دیریکٹ علم سکھانے کا انتظام کیا تھا لیکن انبیاء کے علاوہ صحابہ اکرام اور صحابہ اکرام کے بعد تابعین تابعین علماء محدثین اور اس دور سے لے کر کہ آج تک انبیاء کے بعد جو بھی علم سیکھنے کا ذریعہ رہا ہے وہ علماء سے علم سیکھنے کا ذریعہ رہا ہے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ڈائریکٹ کسی کو علم دے دیتا ہے تو یہ جہالت کی بات ہے علماء اور اسلاف امت اور صحابہ اکرام کوئی بھی اس طرح کے علم کو کبھی قبول نہیں کرتے تھے جو علم علماء سے یا اپنے اساتذہ سے حاصل نہ کیا گیا ہو اللہ رب العالمین نے کسی کو ذہانت اتا فرمائی اور شعور اتا فرمایا فہم اتا فرمایا لیکن اس کے باوجود علم علماء سے حاصل کرنے کے بعد ہی انسان کو حاصل ہوتا ہے صرف انبیاء ہیں جن کو رب کائنات بغیر کسی استاذ کے ڈائریکٹ واحی کا علم دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ نبی بنتے ہیں اور رسول بنتے ہیں اور اس کے بعد دنیا کے اندر علوم کو پھیلاتے ہیں لیکن انبیاء کے علاوہ دوسرے لوگ جو ہیں چاہے صحابہ ہوں چاہے طابعین ہوں چاہے علماء اور فقہ اور محدثین ہوں سب نے علم اپنے استاذ سے ہی حاصل کیا ہے صحابہ اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا اور صحابہ اکرام میں سے بعض نے بعض دوسرے صحابہ سے حاصل کیا یہ سلسلہ تب سے لے کر کے آج تک ہے اور یہی قابل اعتماد سلسلہ ہے کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو فہم دیا ہے اور اس سے اس کو علم آ گیا کہ یہ جھوٹا دعویٰ ہے اور اس طرح کے دعویٰ کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور ایسے علم کا کوئی اعتبار نہیں ہے اللہ رب جالبین ہم کو دین کے حصولوں پر اور حصول علم کے ذوابط پر علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرنا ہے